یہ دیکھو میرے پاکستانو یہ جو لمحات ہے یہ جو تصویر ہے اس قسم کی چیزیں آپ کو دیکھنے کیلئے بہت کم ملے گی دنیا میں کیونکہ دنیا میں اس طرح کے کمی کمین کبھی راج نہیں کرتے یہ بندہ ایک قبر پر فاتحہ خانی کرنے جا رہا ہے مخروعیت کا یہ عالم ہے کہ قبر کے درمیان جو رستہ ہوتا ہے اس پر ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہے اس طرح محسوس ہو رہا ہے جس طرح یہ بادشاہوں کے بادشاہ وزیروں کے وزیر محسن نکوی صاحب ادھار رہے ہیں ویلکم کی گئے وہاں پر ویلکم کرنے والے کون ہیں کھر میں ندان کا کتے کا نام مانکا ایک بندہ تھا جس نے گھر میں کتا پالا ہوا تھا تو وہ جب بھی اس کو کوئی اچھی چیزیں ملتے تھے پیسٹا بیدام دودھ وغیرہ وہ کتے کو کھلائے رکھتا تھا اس کے بچے بھوکے مار رہے تھے پاکستان کا یہ حال ہے پاکستان میں لوگ آٹے کے لینوں میں لگ کر مر رہے ہیں بے روزگاری ہے مگر ہمارے جو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں ہمارے بادشاہوں کے جو بادشاہ ہیں ان کی آیاشیاں ختم نہیں ہوتی آٹھ ہٹ گاڑیوں کی لینے اور کبرگستان میں بھی کارپٹ کبرگستان کی مٹی پر پاؤں رکھنا بھی یہ بارہ نہیں کرتے پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ لوگ وہی مانکا والی بات ہے گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں اور یہ مانکا کو اپنے آیاشیوں سے فرصد نہیں ہے یہ ان کو اپنے شوشہ سے یہ تو یہ حال ہے انہیں کبرگستانوں میں کارپٹ بھی چاہے ہوئے ہیں اور ان کے واشروہوں میں سونا لگا ہوا ہے آٹھ ہٹ گاڑیاں ان کو لے کے چلتی ہیں یہ ہے ششکے یہ اپنے ششکے میں گم ہے انہیں عوام سے پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے موسیقی